مہترم جناب محبوب شاہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب جی چرمین صاحب کہ آپ نے مجھے دوہزار بیس اکیس بجٹ پر بیس کرنے کا مقا دی ہے موجود آرات میں یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہے کیسان دوست بجٹ ہے غریب دوست بجٹ ہے اور متوازن بجٹ ہے اور میں اپنے علاقے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اماری ورسیز پاکستانی بھائی یو اے ای میں اور سعودی عرب میں وہاں پہ ملت مزدوری کرتے ہیں اماری لوئردیر کے عوام سب سے زیادہ اماری لوئردیر کے عوام ہیں اور وہاں پہ کروڑے کے وجہ سے ان کو وہاں پہ ایک آزار دو آزار ریال یا دیرہ ملتے ہیں اور اس کو وہاں پہ اتنے ڈیٹ باڈیز پڑے ہیں وہاں پودی ہوئے شہید ہوئے لوگ کہ اسپطال بھر گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے ڈیٹ باڈی دیروں میں رکھے ہوئے ہیں اور برب بیالہ ہوتا ہے لیکن ہمارا سعودی کا امبیسیڈر اس کو کون کرتے ہیں کوئی جاتے ہیں اس کے پاس کوئی کام نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے میرا یہ ڈیوان ہے کہ اس امبیسیڈر کو برطرف کیا جائے دوسرا میرا اپنے حلقے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علاقہ لوئے دیر جو ہے نا یہ پسماندہ علاقہ ہے اور میں سکھ سے وہاں سے ہمیں نہیں ہوں وہاں پہ ہمارے بہت مسائل ہیں سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا چکدرہ تحصیل اڈکوارٹر ہے وہاں پہ سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا جائے اس کے علاوہ کہ مرگرہ ہمارا بیسٹرک اڈکوارٹر ہے اور وہاں پہ بھی سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا جائے کہ مرگرہ آپر دیر کا لوئر دیر کا باجہوڑ کا اور آپر چترال اور لوئر چترال کا بھی سنٹر میں آتے ہیں اڈکوارٹر ہے اور وہاں پہ کیڑٹ کالیکس تعمیر کیا جائے اس کے علاوہ میرے علاقے میں اور بہت مسائل ہیں ہمارے خصوصاً بادوان یونکونسل خادقزو یونکونسل وہاں پہ گیسٹ کی پائپ لائنگ اور سنجی پیل گیسٹ کی تعمیر اس کے لئے پند دیا جائے ان کے علاوہ ہمارا تعلاش ہے بانڈگوئی یونکونسل ہے نورخیل ہے شائیخیل ہے خونگی ہے وہاں پہ گیسٹ کا پند دیا جائے اس کے علاوہ میں بیجے پہ بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا چکدر اگریسٹیشن ہے جس پیلڈر پہ آس بند پیلڈر ہے وہاں پہ بہت زیادہ لوٹشیڈنگ ہے وہاں پہ اچھ کٹیگرام خانپور بادوان خادقزو ورسط تعلاش دشخیل پیلڈر پہ چار چار گھنٹی لوٹشیڈنگ ہو رہا ہے اور ناسا پہ پیلڈر پہ آٹھ گھنٹی کے لوٹشیڈنگ ہے جو یہ کیسا سر جائیتی ہے دیر کے عوام کے ساتھ اس کے علاوہ چھے گھنٹی آٹھ گھنٹی تورمنگ اور شمشیخان پیلڈر پہ لوٹشیڈنگ ہو رہا ہے اس کو بھی کم کیا جائے تورمنگ ہمارا ایسا پسمان میں علاقہ ہے کہ وہاں پہ دس گھنٹی لوٹشیڈنگ ہو رہا ہے اور تورمنگ ایسا پسمان میں علاقہ ہے جو کبھی اپر دیر میں آتا تھا کبھی لوٹ دیر میں آتا تھا وہاں پہ ابھی تک لکے کے کم بھی لگے ہوئے ہیں اس پہ تار گئے ہوئے ہیں میرے خصوصا امرہ حیثیت سے درخواست ہے کہ اس کے لئے خصوصی پنگ دیا جائے کہ تورمنگ کا پسمان میں کی دور ہو جائے اس کے علاوہ ہمارا تحصیل خال کیلئے بھی سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا جائے وہ ہمارے علاقے میں تحصیل خال ہاتا ہے کہ وہاں بھی بھی سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا جائے اور وہاں بھی گیس کیلئے تحصیل خال کیلئے خصوصی پیکج دیا جائے جنابی ہوا ہمارے علاقہ لوئر دیر پچھلے حکومت میں پہلے دفعہ ہمارا پی ڈی آئی کا حکومت وہاں سے آیا ہوا ہے حکومت میں جو ہمارے امریز آئے ہوئے تین امریز ہم آئے ہیں لوئر دیر سے اور اس سے پہلے ایک مخصوص پارٹی وہاں سے چلتے آ رہی آ رہی تھی تو اس کے وجہ سے ہمارا دیر بہت پس ماند ہے تو میرے حکومت سے یہ دلخواست ہے کہ اس میں خاصی سوی توجہ دیا جائی شکریہ جنگی سپیکر تین کیو میروب